اسلام علیکم جی آل فرنس کیسے امید کرتا ہوں اور سب خیریہ سے ہوں گے میں ہوں محمد رفان اور آپ دیکھنے ہی ٹیکنکل رفان یوٹیوب چینل اگر آپ میری چینل پر پہلی دفعہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو آل پر ہٹ کریں کیونکہ اس میں سون آپ لوگوں کو بہت سارے بینیفٹس ہونے والے ہیں اس چینل کو سبسکرائب کرنے سے اور باقی دوسرا یہ کہ آپ لوگوں کی سپورٹ سے یہاں تک ہم پہنچیں گے کہ ہمارا چینل جو ہے وہ منیٹائز ہو چکے تاکہ ہم جو ہے نا اپنے یوٹیوب چینل پر لائیو اس کو شو کر سکیں ٹھیک ہے لائیو لگا سکیں تو آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے تو آپ لوگوں کو ہمیں سپورٹ کریں تو تاکہ ہم جو ہے نا گروہ کر سکے اور مزید اس طرح کی ٹیکنکل اور انفرمیٹی ویڈیوز آپ لوگوں کو اس سیشن میں جون انشاءاللہ ملتی رہے گی ٹھیک ہے تو جس طرح یہ بیسیکلی آپ لوگوں کو بتا کہ جو کہ آج کا ہمارا جو ٹوپک ہے وہ یہ ہے کہ بلوک چینل کے بارے میں ٹھیک ہے کافی سارے کیوں کہ یہ دیکھیں نا اب جو چیز فیوچر ہوتا ہے جس چیز کا ٹرنڈ ہوتا ہے نا تو لوگ اس کے بارے میں پوچھتے بھی ہیں سرچ بھی کرتے ہیں اور بہت سے معاملات ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آج آپ لوگوں کو بلوک چینل کے بارے میں بتاؤں گا کہ بلوک چینل کیا ہے ٹھیک ہے یہ کب شروع ہوئی کس سن میں شروع ہوئی کس ائر میں شروع ہوئی آہ کن لوگوں کی وجہ سے ہو اور کیوں ہوئی کب ہوئی اور اس کے بعد یہ کس طرح ہمار کرتا ہے ٹھیک کافی ساری چیزیں انشاءاللہ جتنے بھی ڈاؤٹ سے آپ لوگوں کے کلیئر کر دیے جائیں گے ٹھیک ہے اور باقی کے سارا بزر بھی آگئے ہیں اور باقی کے انشاءاللہ آہ میں کنٹینیو کرتا ہوں اور بعد میں اگر کوئی چیز چھوڑ گی ہے جو ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو نہ بتا سکتا ہے تو وہ سارا آہ جو ہے نا بزر کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے چلیں سب سے پہلے یہ کہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ بلوک چین کیا ہے سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ جو بلوک چین ہے آہ جو بلوک چین ہے وہ کب ڈسکور ہوئی ٹھیک ہے سب سے پہلے یہ کہ آپ لوگ اگر آہ نوٹ بک اپنے پاس رکھیں تو لازمی ضروری ہے اور لکھے لیں کریں گے نوٹ کریں گے تو آپ کے لئے بہتر ہے آہ نے تو ویڈیو تو جو ریکوڈ ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے اس کا میں بتاتا ہوں تھوڑا سا اچھیو تھا اب یہ کہ ڈسکور اس کا جو ہے نا وہ یہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں نائنٹین نائنٹی ون مطلب یہ کہ انیس سو اکانوے میں یہ ڈسکور ہوئی ٹھیک ہے آہ بلوک چین جو ہے وہ انیس سو اکانوے میں جو ہے نا ڈسکور ہوئی لیکن ہی کہ تب زیادہ تر لوگوں کو آہ پتہ نہیں تھا یہ کیا چیز ہوتی ہے اتنا یوز بھی نہ تھا اس کا جو ہے اٹرا ٹرینڈ بھی تھا لوگوں کو نہیں بتاتا تھا ٹھیک ہے لیکن یہ اچانک سے آہ مارکر میں کس طرح ہائی ہوئی یا اس کا جو ہے نا وہ آہ فیچر وغیرہ کس طرح مانا یہ مارکر میں کیوں اتنی فیمس ہونے لگی جب یہ ہے کہ پہلے تو کافی لوگوں کو جو ہے نا اس کے بارے میں نہیں بتا تھا اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کن لوگ دو لوگوں کی وجہ سے کمیونکیشن ہوئی تھی یا کن دو وجہ کی جن کی وجہ سے یہ بلوک چین کا مطلب ہے مطالبہ ہوا تھا یا جس کی وجہ سے وہاں سے شروع ہوئی سن تو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا لیکن ان دو سکشیت کے نام بھی آپ لوگوں کو میں بتا جاتا ہوں ہوں ان لوگوں کے نام کیا تھے ٹھیک ہے ایک کا نام تھا سوارڈ ایک تھوڑا سا نام بھی کافی ہے ٹاف ہے سوارڈ حبر اور دوسرے کے ڈبلیو سکوڈ سوڈ نیٹو ٹھیک ہے میری آواز کلی ہے نا کہنے لیے اپنے مائک جو ہے نا میوٹ رکھیں جی پہلا نام تھا جو سوارڈ ہاربر ٹھیک ہے ہاربر اور ڈبلیو سکوڈ سوڈ نیٹو ٹھیک ہے یہ دو سکشیت تھی ان کی دو پسن کی وجہ سے یہ جو انا مطارف ہوئی تھی اور ان کی وجہ سے جو انا یہاں سے ان کا جو جرنی سا بلوچین کا وہ سٹارٹ ہوا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد ہی کے مارکٹ میں اتنی کیوں اس کی جو ہے نا وہ ویلیو ہونے لگی کس وجہ سے ہوئی میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں دو ہزار نو میں جب بٹکوین لانچ ہوا تھا نا دو ہزار نو میں جب بٹکوین لوٹس ہوا تھا تب اس کی جو ہے نا وہ مطلب اس کی ویلیو وغیرہ جو بڑھنی شروع ہوگی اس کی جو جرنی تھی وہ سٹارٹ ہونے لگی تب اس کی مارکٹ میں جو انا ڈیمانڈ ہونی شروعی تب لوگوں کو بتا لگے گی یار بلوچین بھی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے ایسا کوئی نام ہے یا کوئی ایسا ورک ہے ٹھیک ہے تو ہی کہ آپ لوگوں کو باقی آگے نیکس میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں یہ جس طرح ہے کہ آپ لوگوں کو بتا ہے کہ آج کل کافی سارے ڈیجیٹل کرنسی کا دور ہے آپ لوگ کو بتاتا ہوں جس طرح کے میٹا ورس ہے اگر آپ لوگ کو نہیں بتا اس کی سچ آپ لوگ کرنی چاہیے انشاءاللہ سون اس کی بھی کوشش کروں گا کہ میں ویڈیو بناوں ٹھیک ہے میٹا ورس ہے اس کے بعد کرپٹو کرنسی ہے کرپٹو کرنسی کے بعد آرٹیفیشل انٹیلیجنسی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنسی کے بعد بلوچین ہے اور بلوچین کے بعد این ایف ٹی ہے یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمارے لیے سیکھنا بہت ہی ضروری ہے ان کا علمہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ ان کا فیوچر ہے اب جب یہ کہ جب یہ کوئی چیز نہیں آتی ہے نا تو لوگوں کا اس کا پتہ نہیں ہوتا کہ یار یہ کیا چیز ہے اس کا ہی فیوچر میں کیا یوزیز ہوں گے بینیفٹس کیا ہوں گے اس کا فیوچر کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ کہ ان چیزوں کو ہمیں مدد نظر رکھتے ہوئے ان بلوچین کو سیکھنا بھی چاہیے ان کا نولیج بھی ہمیں ہونا چاہیے میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو ڈیلی کا کوئی نہ کوئی ٹاپک دیا کروں ان کے حوالے سے تاکہ ہمیں ان کا نولیج بھی ہو اور جب بھی کوئی ہمارے سے سوال کرے تو اس کو ہم جو انا وہ فٹ سے جواب دے سکے ٹھیک ہے اس کے بعد ہی کہ آپ لوگوں کو میں بتاتا ہوں جو بلوچین ہے وہ ایک طرح کا ڈیٹا بیس ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈیٹا بیس کا مطلب یہ کہ وہ جو ہے وہ وہ کلیکشن کا گروپ ہوتا ہے ٹھیک ہے مطلب یہ planted جہاں پر ڈیٹا کی جو collections ہوتی ہیں جو groups ہوتے ہیں وہ بنتے ہیں اس کی جو Minneapolis ہوتی ہے ٹھیک ہے اب یہ کہ آپ لوگ کو پتا ہوگا کہ میں آپ لوگے وب کو بتائیتا ہوں یہ جو بلوچین ہوتا تا jakus simply Manny join جو پتا لگ رہا ہے کہ جو blocks کی ہوتی ہے جو بنتیں ہیں مطلب плат ہوتے ہیں وہ ایک دوسری ساتھ ملتے ہیں تو ان کی جو وبنتی ہے تو اس کو 명이و suction کہتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ کے جو plugin ہوتی ہے ایک بلوک جو ہے نا آپ لوگوں نے شاید کبھی سوچا ہو کہ ایک بلوک سے دوسرا بلوک کس وجہ سے بنتا ہے مطلب یہ کہ ایک بلوک پر یہ سارا کام کیوں نہیں رن ہوتا ٹھیک ہے ہے کیونکہ دیکھیں نا کوئی بھی بلوک ہے نا کوئی بھی چیز اس کی ایک لیمٹ ہوتی ہے جس طرح کہ گلاس ہے اس کی پانی کی لیمٹ کے بیوائی اس نے گلاس ایک گلاس میں ایک گلاس ہی پانی آنا ہے اس سے زیادہ نہیں آئے گا ٹھیک ہے اب اسی طرح کی جو ہے نا ایک لیمٹ ہوتی ایک سٹوڑیج ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک میمری ہوتی ہے جب یہ کہ اس کی سٹوڑیج سے زیادہ ہائی ڈیٹا اس میں جو ہے نا وہ آ جاتا ہے کریٹ ہو جاتا ہے یا ڈولپ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے راگولائز کر دیا جاتا تو اس کا جو بلوک کی لیمٹ اسٹوڑیج اس کی کمپلیٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ نیکس گلاس پر جاتا ہے یہاں پر کافی سارے گلوک ش دیزن ب이다wiąz شکریانیاں ہی ٹھیک ہے اب میں مطلب یہ کہ جب آپ لوگوں کو جانا ہے کہ بنہائی پر جو رہتا ہے ہوتا ہے کرنٹ جو ہوتا ہے وہ مجید ہے ٹھیک ہیں اسی طرح ہی کہ کرنٹ بلا جو ہوتا ہے وہ پریویش کے ساتھ اور پریویش ویارکز کے ساتھ جڑا ہوتا ہے تو ان سب کا ایک سرکل بن جاتا ہے ٹھیک ہیں نسیب ال b inadequate جہ ہوتی ہے تو یہ نیکس بلوک کی طرف مو کرتے ہیں اور ایک دوسری کے ساتھ کنیکٹ ہوتے جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ کہ ٹرانس ایکشن جو بلوک چین ہے اس میں ایک ٹرانس ایکشن کا ریکوڈ کیا جاتا ہے مطلب یہ کہ دی سینٹرلائز سسٹم کے تھرو اور یہ کہ اس کو کوئی انسان یا تھلڈ پارٹی اس کو نہیں چلا سکتی مطلب چلا نہیں رہتی نہ رن کر رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب یہ جو بلوک چین ہوتی ہے صرف یہ دو لوگوں کے درمیان ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے جن کی ٹرانس ایکشن کے ہر بندہ ہے جسا کہ اس دن میں نے آہ ٹرانس پرینسی آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا ٹرانس پرینسی کا مطلب یہ کہ جب وہ چیز ہوتی ہے جس کا کوئی مطلب اس کی ٹرانس ایکشن ہوتی ہوئے اس کو دیکھ سکے کہ یار اس بندے نے کتنے ڈولر سینڈ کی ہیں کتنے ڈولر رسید کی ہیں اس کا جو اڈریس ہوتا ہے وہ بھی چیک کر سکتے مطلب بلوک چین پر رن ہوتی ہو اور ہر بندہ اس کو آسانی سے دیکھ سکے لیکن ہی کہ اس کو نا تو ہے کر سکے نا اس کو کوئی ریموو کر سکے نا اس کو کوئی مادلات کو ڈلیڈ کر سکے یا اس کو کوئی چین کر سکے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا صرف ہم لوگ سیمپل دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کہ اس کو جو ہوتا ہے بلوک چین کو یہ کافی سارے کمپیوٹر جو الیکٹری کا آہ تھوہ کہ جو انا یہ ڈیٹا جو ہو رہا ہوتا ہے جو الیکٹری کمپیوٹر سے یہ چل رہا ہوتا ہے رن کر رہا ہوتا ہے تو یہ کہ اب جس طرح سیمپل آپ لوگوں کے میں اگزیمپل بتاؤں جس طرح کی میٹنگ میں نے میں ہوسٹ ہوں ٹھیک ہے اب میٹنگ میں یہاں سے ختم کر سکتا ہوں لیکن یہ یہاں پر سے کافی سارے پرسنل کا ایشو آ رہا ہے کبھی وہ آ رہے ہیں تو کبھی وہ جا رہے ہیں ٹھیک ہے ان کا کیا مسئلہ بھی ہے کہ کسی کا نیٹور کا ایشو بن رہا ہے ٹھیک ہے اب وہ جا رہے ہیں آ رہے ہیں ہمیں کچھ فرق نہیں پڑ رہا کیونکہ مین پوائنٹ میں بیٹھا ہوں ٹھیک ہے جس طرح کے لائٹ ہے جس طرح کے ہمارے گھر میں آتی ہے ایک مین اس کا گریڈ ہوتا ہے گریڈ کے بعد اس کا ٹرانس فارمر ٹرانس فارمر کے بعد جو ہمارا گھر کا میٹر ہوتا ہے اس کے بعد ہماری سویچ گرہ پر آتی ہے اگر ڈریس کریں گے ڈریک کر دیں گے تو وہ سارے معاملات خراب ہیں ہو جائیں گے وہ جل جائیں گی اسی طرح کے فال جو ہین 탄ی نہیں کر پائیں گی ٹھیک ہے اسی طرح کے ان چیزوں کی سبی کی لیمٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ کیا آپ لوگ کو میں بتا دوں تو یہ ہے کہ جو بلوگ چین ہوتی ہے نا بلوگ چین نہیں ہے تقریباً ہر دس منٹ کے بعد اپنے آپ کو اپ ڈیٹ رہتا ہے ٹھیک ہے یہ جو بلوگ چین ہوتی ہے نا یہ ہر دفعا لام دل Peer کے بعد دس منٹ کے بعد آپ آپ انہوں نے آپ کو اپ ڈیٹڈ کرتی رہتی ہے ری فریش کرتی رہتی ہے صحیح ہو گیا اس کے بات ہے لوگ چین میں ہمیں تلحیات ہے کہ ملوک چین پر ایک بار جو چیز ہے ہم نے رگگریز کر دی یا ڈال دی وہ بعد میں چین نہیں ہوسکتی کی کہا ہے اس کو ایک کر سکتا ہے اس کو کوئی چین کر سکتا ہے یہ دو چیزیں ہیں اس میں یہ کہ آپ لوگ اس کو ایا تو کررینٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس کو کرسکتے ہو یا اس کو ری کار سکتے سمپل دو چیزیں اس میں ہوتی ہیں مطلب بھی کریئیٹ کے جس طرح ہی آپ لوگ پتہ لگ گیا کہ ہمارا فور سے جو ہے ایکس سوار کا پلان جو بن گیا ہے بس وہ بن گیا ہے اب یہ نفٹی آ رہا ہے اس میں مطلب بھی وہ چیز لونچ کی جا رہی ہے اس میں چیز وہ کریئیٹ کی جا رہی ہے مطلب یہ نہیں کہ پیشری والی چیزوں کو وہ ریمو کیا جا رہا ہے ہے کیا جا رہا ہے یا اس کو تبدیل کیا جا رہا ہے نہیں وہ چیزیں وہیں پڑی ہوئی ہیں اب یہ کہ اسی طرح یہ چیز ہو رہی ہے اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں جب آئے گی اس کو ریڈ بھی کر سکیں گے اس کی جو انفرمیشن ہے یہ سمارٹ کنٹریکٹ ہے اس کو جو ہے نام دے سکیں گے ریڈ کر سکیں گے سیمپل یہ دو چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ کہ بلوک چین میں صرف یہ نہیں کہتا ہم کرنسی کو مطلب ہی کہ سینٹ ٹرانسیکشن اس کی کر سکتی ہیں مطلب اس کے علاوہ اور بھی کافی ساری چیزیں اس طرح میں آپ لوگ کو بتا جاتا ہوں کرنسی کی علاوہ ٹیکس بھی کر سکتی ہیں آپ لوگ ٹھیک ہے ٹیک ہے ٹیکس کے بعد نمبر کی باری ہے نمبر کے بعد ڈیٹا انفرمیشن ٹھیک ہے یہ کافی ساری چیزیں اس پر آپ ریگلائز خود کر سکتی ہیں ٹھیک ہے تو میں یوٹیوب پر دیکھ رہا تھا تو وہ بلوک چین ہم خود بھی بنا سکتے ہیں مطلب ہی کہ ہماری خود بھی بلوک چین کی فیسز کا یا بچوں کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کا جو ہے نا وہ ریکوڈ وغیرہ رکھ رہا ہے تو وہ ہم اس کو رکھ سکتی ہیں بعد میں نہ تو اس کو کوئی چین کر سکتا ہے نا کوئی مطلب ہی صرف اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ڈیٹا ہمارا جو ہے وہ سیو ہے اس کو کوئی چوری نہیں کر سکتا ہے اس کو کوئی مطلب ہی کہ چورا نہیں سکتا ہے یا اس کا کوئی معاملات اور نہیں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو چیز ہے اور آپ لوگوں کو اس کا میں یہ بتا دوں کہ ڈیٹا بیس جس طرح یہ آپ لوگوں کو بتا ہے کہ بلوک چین یہ بھی ہوتا ہے کہ ڈیٹا بیس ہوتا ہے اب ڈیٹا بیس ہوتا ہے کہ information کو collect کرنا ٹھیک ہے مطلب بھی کہ electric کے through computers کے through data کو جو ہے collect کرنا اور ان کو groups میں move کرنا جسے ہم کہتے ہیں blocks ٹھیک ہے ان کو اس میں collect کر کے blocks بنانا یہ بھی کام انس کا جو ہے نا وہ blockchain کا ہوتا ہے اس کے بعد یہ کہ اس کی کچھ میں چند انگزیمپلز آپ لوگوں کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے اس طرح کافی سارا پرسنس کا issue ہوتا ہے کہ اس کا future میں کیا ہے مطلب اس کا کیا benefit ہے اب آپ لوگوں کو بتا ہے یہ جس طرح کہ artificial intelligence کے بارے میں آپ لوگ سنتے ہوگی یہ technology ہے پہلے ہم نے اگر کسی کو پیسے بھیجنے ہوتے تھے تو ہم بقاعدہ اس کے پاس جاتے تھے face to face time بھی نکالنا پڑنا خرچہ بھی ہونا کرائے وغیرہ لگا کر پھر اس کو پیسے جا کے دینے ہوتے تھے لیکن اب کیا کہ digital currency کسی کا دور ہے یہاں سے بیٹھے ہم کسی کو بھی easy پیسہ کے through کر سکتی ہیں اور آپ لوگوں کو اس کی main example میں آپ لوگ کو بتا دوں پہلے لوگ کیا کیا کرتے تھے اگر کسی کو کسی کے پیسے بھیجنے ہوتے تھے نا اب یہ کہ جس طرح میں آپ لوگوں کے example بتاتا ہوں ایک لڑکا ہے ٹھیک ہے جس کا نام ہے مطلب یہ مثال لگا لیں ابو ذر ہے ایک ابو ذر ایک حسن ہے ٹھیک ہے ایک ابو ذر ایک حسن ہے ابو ذر کے پاس ایک ہزار پہ ہے اور حسن کے پاس دو ہزار پہ ہیں ٹھیک ہے اب یہ کہ ایک ایسے platform پر کام کر رہے ہیں جو کہ decentralized system ہے وہاں پر آپ اس کی earning بھی چیک کر سکتے ہیں ان کی team بھی چیک کر سکتے ہیں ہر چیز چیک کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ میں ان کو join کرنا چاہتا ہوں اب میں تیسرا بندہ ہوگی ہوں ارفان میرا name ہے میں ان کو دیکھ رہا ہوں کہ یار یہ اس platform پر کام کر رہے ہیں تو یار میں بھی اس کو join کرنا چاہتا ہوں اس کو join کرنے کے لیے جس طرح یہ آپ لوگوں کو بتا ہے کہ بین بی اور ڈالرز ہمارے پاس required ہوتی ہیں اسی طرح ہے کہ اس لیے کہ جن کے پاس اب ادھر کے پاس ایک ہزار ہے تو حسن کے پاس دو ہزار ہے اس لیے کہ میرے پاس بھی لگا کہ تین سے پانچ ہزار ہونا لازمی تب ہی میں اس platform کو join کر سکوں گا تب ہی اس بلوک چین میں اس platform میں میں decentralized platform میں enter ہو سکوں گا اب یہ کہ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ حسن کے بھی پاس اتنے پیسے ہیں اب ادھر کے پاس اتنے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ کہ اب ادھر کو میں تو نہیں بتا کہ میرا پاس کتنے پیسے ہیں کیونکہ لا تو میں ان کے ٹیم میں آیا ہوں نہ ان کا historic уд doll میں میں آیا سکا تو میرا چیک نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اب یہ کہ ان کے ساتھ میں join ہو جاؤں گا تو یہ میرا ڈیٹی بھی چیک کر سکیں گے اب تینوں کا ڈیٹی بھی دیکھ سکیں گے اب اب دوس START بھی دیکھے گا میں بھی دیکھوں گا اب اب دوسر کا بھی دیکھ لے کا اپنا بھی دیکھ لے کا اسی طرح کی میں دیکھ لوں گا یہ میرا دیکھ لیں گے اسی طرح یہ ٹرانسپیرنسی کا بلوکچین پر یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ہر چیز کو کلیریفائی کر سکتے ہیں کوئی بھی مطلب ایسے چھپانے والی ایمیل پاسورڈ کا چکرزگار اس میں نہیں ہوتا اس کے بعد کچھ چند انگزامپلز کے تھو میں اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد سرحسن کو ٹائم دیتے ہیں اگر کوئی چیز چھوڑ کی ہے تو وہ کنفرم کر دے گا ویسے تو ہی اس کے بارے میں کافی ساری انزامپلز ہماری چلتی رہتی ہے لیکن کچھ نیا ہو تو ہوا میں باتا رہا ہوں ٹھیک ہے تاکہ آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو مل جائے اس طرح کے آپ لوگوں کو میں بتاتا ہوں کہ بینکنگ کے تھوڑ اب بینکنگ میں بلوکچین کا بینکنگ میں کیا بینفیٹس ہے اب یہ کہ پہلے لوگوں کی کیا ہوتا تھا کسی کو پیسے بیچنے ہوتے تھے پہلے پیسے بینک میں جاتے تھے ٹھیک ہے مطلب ہی کہ سیکھڑ پارٹی کو اور کریے گا ذرا مطلب ہی پہلے بینک میں ہم نے جمع کرواتے تھے بینک سے پھر آگے والے پرسن کسی کو دینے ہوتے تھے تو بینک اس کو آگے وہ ڈپوسٹ وغیرہ اس کے اکاؤنڈ میں یا اس کو سینڈ کرتی تھا مطلب ہی کہ ہمارے دونوں کی ٹرانس ایکشن میں میرے اور ابوزر کی ٹرانس ایکشن میں ایک بینک آ رہا ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے وہ ایشو بن رہا ہے تو یہ کہ اب بلوک چین نے یہ بہت چیز آسان کر دی اب کیا ہے ہمیں کسی تیسری پارٹی کہ یہ ہی تو سیمپل ہوتا ہے بلوک چین مطلب ہے تیسری پارٹی کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی ہمارا جو کنٹریکٹ ہوتا ہے وہ دو لوگوں کے درمیان ہی ہوتا ہے سینڈ بھی وہ دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن دوسرے لوگ اس کو دیکھ سرے ہوتے ہیں کہ ٹرانس ایکشن کی ٹائمنگ کیا تھی کب ہوا کتنی اماؤن تھی کتنے ڈولرز تھے وہ ہر چیز کلیر ہو رہی ہوتی ہے اب میں اور ابوزر آسانی سے ٹرانس ایکشن بلوک چین کے تھو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی ہمیں ٹھلڈ پارٹی کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہی کے سپلائی ڈیٹم سپلائی کا مطلب ہی کہ اگر آپ لوگوں کی کوئی پروڈکٹ ویس کمپنی ہے یا پروڈکٹ آپ ہول سیلر ہیں ریٹیلر ہیں تو آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں اپنی جو پروڈکٹ آپ لوگوں کے پاس پڑی ہوئی ہے مجود ہیں آپ ان کا ریکورڈ بلوک چین پر ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اپنا ریکورڈ لکھ کے اس کو جو ہے نا تیکس کی شیب میں ڈیٹا کی شیب میں یا کلیکشن کی شیب میں آپ ان کو بلوک چین پر ڈال دیں کیونکہ آپ کے پاس ڈیٹا ہے وہ سیف ہوگا نہ تو کوئی اس کی کوئی مطلب ہے آپ کی ڈوکومنٹس ہے یہ کوئی پلاننگ ہے کوئی بھی ایسی چیز ہے تو آپ کی سیف رہے گی دیکھ سکیں گے لیکن اس کو کوئی چرا نہیں سکے گا کوئی اس کو آگے پیشے نہیں کر سکے اپنے نام بھی نہیں لگا سکے گا تو اسی طرح کی آپ لوگوں کی جو پروڈکٹس ہے وہ آپ لوگ اپنا اس کا ریکورڈ جو ڈیٹا ہے شعبے میں اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو پیشنٹ آتے ہیں نا ان کے پاس مختلف ڈیزیز کے مختلف بیماریوں کے وہ کیا کرتے ہیں ان کا ریکورڈ بلوک چین پر لکھ لکھ دیں اور لکھ کر اس کو جب یہ کنفرم ہو جاتا ہے کنفرم کرنے کے بعد اس کو بلوک چین پر ڈال دیا ہے کیونکہ تاکہ وہ بعد میں بھی اگر ریکورڈ ہمارے پاس سیو ہے کل کو سال بعد بھی پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے تو اس کا ریکورڈ ہمارے پاس محفوظ رہے تو یہ بہت ساری مطلب ہی انڈسٹری میں بزنس میں یہ چیز بلوک چین جو ہے یا یوز کی جا رہی ہے اور یہ عام ہونے والی ہے اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار کرپٹو کیا ہے یہ تو ریگولائز نہیں ہے یہ تو ایسے ہے یہ ایسے ہے ان لگل ہے تو بھائی آنے والا ٹرینڈ اور سب کچھ ہی ہو جانا ہے ٹھیک ہے تو یہ کہ یہ ایسا ہے کہ ابھی چیزوں لوگوں کو نہیں بتا لیکن ہمیں چیز سیکھنے بڑھے گی اسی لئے آپ لوگوں کو جتنا ہو سکے اتنا نولیج دے رہے ہیں کہ آپ لوگ آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو مل جائے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ کہ آہ last example میں بتاتا ہوں اس کے بعد میں اس کو wind up کرتا ہوں اب یہ کہ جس طرح کے ووٹنگ کا سسٹم ہے ابھی آپ لوگوں کو شاید بتا رہا اگر والد صاحب نے میرے جو ہے وہ لگائی ہو تھی تو وہ کو بتا رہے تھے کہ اس کے اتنے ووٹ ہو گئے اس کے اتنے ہو گئے ہیں یہ اتنے فرس نمبر پر سیکنڈ نمبر پر اب ووٹنگ بھائی آپ لوگ کو اس میں ووٹنگ کا کیا چکر ہے ووٹنگ میں ٹیکنالوجی ہے اب ووٹنگ میں کاؤس جو ہوتی ہے وہ گینی جاتی ہے کہ مطلب ہی کہ جس کو ہم نے ووٹ دینا تھا کیا اسی بندے کو گیا کہ آگے سے ہیرا پھر ہی مطلب کہ ادھر سے نکال کے کسی دوسرے ووکس میں ڈال دی ہے یا ادھر سے نکال کے ادھر ڈال دی ہے اب کیا ہوگی تھا کہ وہ ٹرانس ایکشن جو ہوتی ہے وہ بلوکچین جو ہوتی ہے وہ اس کے رن کر رہا ہوتا ہے جب وہ ووٹ ڈالتا ہے یا ٹیکنالوجی کے تھوڑ ریکارڈ اس کا لے لیا جاتا ہے کہ وہ بندے اس بندے نے اس کو دیا تھا اور یہ اس ہی کا یہ حق ہے ٹھیک ہے یہ کہیں چینجنگ بھیرا نہیں ہو رہی کیوں کیونکہ دیکھیں نا جب بلوکچین پر ڈال گیا تو تو بھئی بندہ تبدیل کریں نہیں سکے گا ٹھیک ہے تو ووٹنگ سسٹم میں اس کو بہت سادہ جو ہے نا وہ مفید ہے اور مفائد حاصل کر رہے ہیں لوگ تو اس کا فیوچر ہے تو آہ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا جتنی میری ایفرٹی جتنی میں نے سرچ کی ہے اس کے مطابق میں نے آپ لوگوں کو آہ جو ہے بتایا ہے تو اگر سر حسن آپ کو کوئی مطلب اس کے علاوہ کوئی کوئی چیز بتانا چاہتے ہوں تو سر موسٹ ویلکم میں آپ آسکت ہوں کنٹینو کر رہی ہے جی سر آری آری جی سر کنٹینو کرنا چاہیں گے کوئی چیز رہ گئی ہے تو آپ بتا دے جو میں نہ بتا سکا ہوں نہیں نہیں ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کی ہے آپ نے تو بیسک چیزیں نا ابھی بلوکچین کے بارے میں جو آپ نے بتا دی ہے نا مجھے لگتا ہے بھی کہ چند کوئی اچھے طریقے سے سمجھ جائی ہوگی کیوں آپ اگر اس کے اندر ایک چیز اور ایڈ کر دیتے تو بیسک چاہتا وہ نا مطلب کیا تھا سکرین شیئر کر لیتے پتا چل جاتا کس طرح سے یہ بلوکس ہوتی ہیں اور کس طرح سے ڈیٹا ان کی اندر لیمٹ ہوتا ہے اور یہ پہلے کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے وہ تین چیزیں جو ان سے آپ نے بتا ہی پہلے یہ ہونی چاہیے موسٹ امپورٹن ان ان کے اندر اگر یہ وہ ہو جاتا تو زیادہ بیسٹ ہو جگا نہیں پھر بھی انشاءاللہ آپ نے بہت اچھا سکتا ہے سمجھا گیا جی اس کے علاوہ اگر کسی کو کوئی سوال ہے آج کے حوالے سے مطلب کوئی چیز سامن آئی ہو تو وہ اپنا ہندس کر سکتا ہے جی دی جی حسن سر ہسن میری آواز آ رہی ہے اپنا مائک کر سکتے ہو چلیں ہاں جی دی سر پوچھنا تو پوچھ لیں آپ جی اگر کسی کو کوئی سوال ہے پوچھ لے جی علی حمزہ بھائی چلیں سن مائک کر سکتے ہو с ícios اللہ 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 سے knowing ڈالی سلام جی کیسے سر کیسے ہیں ٹھیک ٹھیک اللہ اللہ شکر اور آپ سنائے کیا حصصوں حسаватьک کسو کسر الجی شامن میں جانتے ہیں سب نیو میمبر لوگ اور اٹینیک کو一起 ابا چاہیں سنجھ واک 번째 ، جی بتائیں میں اس میٹنگ ایٹینڈ کرتا رہا ہوں کی EVP اور کریں بھی رہا ہوں لیٰ سبس田 سے Miga دلیہ ٹھوڑی سمجھ آ رہی ہے لیکن aper کہ اسو certainly سمجھ جو ساری میرے وہ میں نہیں آغازے جو نہیںutionا آی هیس דہ me engine core объяс آپ کو سمجھ جا کہیںlier آی چلیئے کہ جس طرح کہتے ہیں کہ زمانہ ہے تو یہ زمانے کے ساتھ بدل female شغل کرتا ہے اور Progressive ہمیں چلنا چاہیے اور ہمیں وہ چیز ہی کرنی چاہیے جس کا ہمیں نیکس جنریشن بھی ہمارا فائدہ اٹھا سکے اور ہمیں جو فیوچر میں اس کا فائدہ تو ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے سر کوئی مسئلہ نہیں آپ اپنے آپ لائن سے رابطہ میں رکھیں تو انشاءاللہ آپ سیکھتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر بہت شکریہ جی سر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں جی اگر کسی کو سوال ہے تو کریں تاکہ ویڈیو جو زیادہ لمبی ہو رہی ہے لینٹھی ہو رہی ہے تو اس کو وائنڈ اپ کریں یہاں سے جی کلیر ہے تو تو بتا دے میں کلیر کروں پھر وائنڈ اپ کرتے ہیں سر حسن آپ کا ایشو کا بتا نہیں لگا رہا کیا کہہ رہے آپ جی سر آپ انمیوٹ کر سکتے ہیں چلے شاید سر کا کوئی ایشو ہے ویسے تو انمیوٹ سب ہی کر رہے ہیں چلے میں ہل میں سرشن کو جو نا وائنڈ اپ کرتے ہیں ٹھیک ہے چلے بہت شکریہ آپ لوگ لاز تک بنے رہے اور باقی کے جن کو اگر میری ویڈیو اچھی لگی کوئی پوائنٹ اچھا لگا یا میرے دوست جو ہے نا میری یوٹیوب فیملی اگر وہ اس کو یوٹیوب پر یوٹیوب ریکارڈ دیکھ رہی ہے تو ان سے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو آج پر ہٹ کریں تاکہ اس طرح کی انفرمیٹی ویڈیو آپ لوگوں کو ملتی رہا سون آپ لوگوں کو جو ہے نا مزید ہی آپ لوگوں کو آرٹیفیشل انٹیلیجنسی کے بارے میں یا کرپٹو کرنسی کے بارے میں یا اور بھی مزید آپ لوگوں کے انشاءاللہ ویڈیو میں بنا کے آپ لوگوں کے انشاءاللہ دوں گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو پر آج کے لیے اتنا ہی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو پر آج تب کے لیے اللہ حافظ